السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ آج ہم آپ کی پانچویں جماعت کی کتاب اسلامیات لازمی سے انسار مدینہ پڑھیں گے انسار مدینہ انسار مدینہ کا اصحار مسلمانوں نے قریش کے ظلم سے آ کر تنگ آ کر حجرت کی اور مدینہ پہنچے وہ اپنا گھر بار محل دولت سب کچھ مدینہ مکہ چھوڑ آئے مدینہ میں وہ خالیات آئے تھے رہنے کا کوئی مستقل انتظام نہ تھا مدینہ کے لوگوں نے محبت اور حمددی دکھائیں اور محجرین کی مدد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے بعد مدینہ میں پہلا کام کیا کہ مسجد کی تعمیر کرائیں کام میں محجرین اور انسار نے مل کر جوش و خروش سے حصہ لیا ان کے درمیان محبت اور بھائی چارے نے جنم لیا تعمیر کے بعد مسجد ان کے لیے اتحاد اور محبت کا مرکز بن گئی وہ روزانہ نماز وہ روزانہ پانچ وقت ایک دوسرے کے کندے سے کندہ ہملا کر ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے تھے مسلمانوں نے قریش سے ذلما کر حجرت کی اور مدینہ پہنچے وہ اپنا گھر بار مالو دولہ سب کچھ وہاں چھوڑ آئے تھے ان کے ہاتھ خالی تھے اور رہنے کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا مدینہ کے لوگوں نے محبت اور حمدردی دکھائیں اور محجرین کی ہر ممکن کوشش کی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے بعد مدینہ میں پہلاکات کام تعمیر مسجد کی تعمیر کر آیا مسجد نبی کی تعمیر کا کر آیا کام میں محجرین اور انساء نے مل کر جو شفروں سے حصہ لیا اس نے انہوں نے بھائی چارے کا جنم دیا مسجد کے بعد ان کے لیے اتحاد اور محبت کا مرکز بن گئی مسجد تعمیر کے بعد ان کے لیے محبت اور اتحاد کا مرکز بن گئی وہ روزانہ پانچ وقت ایک دوسرے کے ساتھ نماز پڑھتے اور ایک ہی صفح نہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے تھے مواقعات اتحاد اور محبت کی اس گنیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بٹھانے کے لیے محجرین اور انساء کو حضرت انہز بن مالک کے گھر جمع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انساء سے فرمایا مواقعات اتحاد اور محبت کی اس دن بنیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بٹھانے کے لیے محجرین اور انساء کے انساء کو حضرت انہز بن مالک کے گھر جمع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انساء سے فرمایا محجرین تمہارے بھائی ہیں ان سے ایسا صلوک کرو جیسا اپنے بھائیوں سے کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک محجر کو ایک ایک انساء کا بھائی بنا دیا اس بے مثال کارنامے کو مواقعات یعنی بھائی چارہ کہا جاتا ہے باقی اسلام نے محجرین اور انساء کے بھائی کی جو مثالیں پیش کی وہ دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی اخوت کے اس اصول پر سب سے پہلے حضرت علی آف صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بنے اس طرح حضرت عمزہ زید بن ثابت حضرت ابو بکر صدیب اور حضرت خارجہ بن زید حضرت عمر اور حضرت عطبان بن مالک حضرت عبد الرحمن بن آف اور حضرت بن ربی ایک دوسرے کے بھائی بنے اس بھائی چارے کا یہ اثر ہوا کہ انساء کے انساء نے محجرین کو اپنا بھائی بنا لیا ہر انساری محجر بھائی کو گھر لے گیا اور گھر کا آدھا سمان پر اسے پیش کر دیا بلکہ اپنی آدھی جائدات بھی پیش کر دی لیکن آف صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پیداوار میں محجرین کو حصہ دینے کا حکوم دیا انساء نے موقعات بھائی چارے کے بعد اس ساتھ روحوت کی مثالیں قائم کی انساء نے محجرین کو اپنا بھائی بنا لیا ہر انساء نے محجر بھائی کو گھر لے گیا اور آدھا اپنے گھر کا سمان پیش کیا لیکن اور اپنی آدھی جائدات بھی پیش کی لیکن آف صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پیداوار میں سے محجرین کو حصہ دینے کا حکوم دیا انساء نے موقعات بھائی چارے کے اس ساتھ روحوت کی خوب مثالیں قائم کی محجرین کی محنت انساء کے اس جذبے کو دیکھ کر محجرین نے کوشش کی کہ وہ انساء پر زیادہ بوجھنا بنے محجرین چنانچہ مکہ میں تجارت پیشا تھے اس لئے وہ رفتہ رفتہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے انساء نے انساء کے اس جذبے کو دیکھ کر محجرین نے کوشش کی انساء پر زیادہ بوجھنا بنے وہ محنت مزدوری اور تجارت میں مشغول ہو گئے اپنے اپنے کام میں سب مشغول ہو گئے لگ گئے محجرین چونکہ مکہ میں تجارت پیشا تھے اس لئے وہ رفتہ رفتہ آہستہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے حضرت ابو بن آف حجرت کر کے آئے تو ان کا بھائی چارہ حضرت سعید بن ربے کے ساتھ قائم ہوا حضرت سعید بہت مالدار تھے انہوں نے کہا عبد الرحمن میں اپنے مال کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں اور میرا دوسرا حضرت بن آف پیش نمبر 23 یعنی تیز پہ ہم نے پڑھا تھا کہ عبد الرحمن بن آف حجرت کر کے مدینہ آئے تو ان کا بھائی چارہ حضرت سعید کے ساتھ قائم ہوا حضرت سعید بہت مالدار تھے انہوں نے کہا اے عبد الرحمن میں اپنے مال کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں ایک میرا اور دوسرا تیرا حضرت ابو رحمان بن آف نے جواب دیا اللہ رب العزت آپ کے مال اور آلاد میں برکت دے صرف آپ مجھے بزاہ کا راستہ دکھا دیں میں خود تجارت کر کے حضور روزی کماؤں ہوا انہوں نے تجار شروع کی اس میں ترقی کی اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں بہت برکت دی اور دوسروں کی مدد کرنے لگے مدینہ میں ترقیوں خوشحالی انسات کے اکثریت مدینہ کی کاشکاری کرتی تھی اور مہجرین مکہ میں تجارت پیشہ لوگ تھے مدینہ میں ان دونوں نے مل جول اور گھل مل جانے سے زراعت اور تجارت کو بہت فروق دیا اور مدینہ کے اسلامی معاشرے کو ترقی اور خوشحالی نصیب ہوئی انسات اکثریت مدینہ میں کاشکاری اور کھیتی باری کرتی تھی اور مہجرین مکہ میں تجار پیشہ لوگ تھے ان دونوں نے مل جول کر کام کیا تو دونوں کو تجارت میں بہت فروق ہوا اور مدینہ میں اسلامی معاشرے کو ترقی اور خوشحالی نصیب ہوئی پیارے بچوں انسانہ مدینہ کے لیے اصار ہمارے لیے ایک سبق ہے ہمیں چاہیے کہ جب بھی کسی مسلمان بھائی کو تکلیف میں ہو تو اس کے ساتھ محبت اصار اور اخوت کا بھرپور مظاہرہ کریں یہی ہماری قوت عزت اور صرف بلندی کا ذریعہ ہے بنے گا اور اس طرح سے ہم مسلمان آپس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم ہوئے مخابات کو ایندہ کے لیے زندہ رکھ سکیں گے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو اس کی مدد کریں اسی طرح ہم اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کیے ہوئے بھائی چارے کو ایندہ زندگی میں کامیاب کر سکیں گے زندہ رکھ سکیں گے زندہ رکھ سکیں گے